یاد رکھنا حضرت صدیق اکبر کے راستے پہ رہنا ابو جال والا راستہ اختیار نہ کرنا کہ چاند ٹوٹتا دیکھے بھی نہیں مانا اس نے اس کے آتھ میں پتھروں نے کلمیں پڑھ دیئے پھر بھی نہیں مانا اس نے صدیق اکبر کے راستے پہ رہنا اور ان کا راستہ کیا تھا جب حضور میراج سے واپس تشریف لائے نہ راب نے آکے بتایا کہ میں نے یہ چند لمحات میں اتنا لمبہ سفر طے کر لیا بڑا امتحان تھا بڑے بڑے مرتد ہو گئے اس جگہ کے ابو جال حضرت صدیق اکبر کے پاس آیا آگے کہتا ہے اگر کو کہے کہ میں رات کے اتنے سے کلیل اسے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ گیا مسجد اقصہ سے لا مقانق سے ہو کے واپس آ گیا ہو سکتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے نہیں ہو سکتا تو پھر آگے سے کہتا ہے تمہارے صاحب تمہارے نبی محمد علیہ السلام یہ دعویٰ کر رہے ہیں آگے سے صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر وہ کہیں تو ہو سکتا ہے اسی پر رہنا ہے آج بڑی بڑی نئی نئی تحقیقیں آ رہی ہیں اسی پر رہنا ہے جب بات حضور نبی علیہ السلام کی ہو تو پھر ہو سکتا ہے اسی لئے تمہارے بزرگوں نے بات ہی ختم کر دی انہوں نے کہو اچھاڑ دویا دواتاں اچھاڑ کتاباں ایسا با کتاباں چنا پہ آکولیاتنو داست دیئے گل مکا چڑی کیا باد از خدا بزرگ تو ہی کسہ مختصر بس نہ پہینا صاحبان کتاب بات کسسہ مختصر ہم ماننے والے ہیں ہم ماننے والے ہیں آج بڑے بڑے فتنیں اٹھ رہے ہیں ان فتنوں سے بچ کے رہنا ہم ماننے والے ہیں باد از خدا بزرگ تو ہی کسہ مختصر بس میں جب پڑھتا رہا ہوں لاہور کیونکہ میرا تعلق ایسی ہلکوٹ سے اور اللہ کا شکر ہے بچپن سے اللہ نے یہ مزاج دیا تھا کہ درویشوں فقیروں سے ہماری یاری رہی ہے بلکہ میرے خیال سے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ میری رہی ہے بندہ کہاں خود ان سے یاری کر سکتا ہے وہ ہی کرم فرماتے رہے ہیں کیونکہ ان کی مرضی نہ ہو تو آپ ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے ان کی مرضی ہو تو آپ بیٹھتے ہیں تو میرا بھی جب بچپن گزرا تو کیونکہ میرے گھر کے سامنے جیسے یہاں میں نے قبرستان دیکھا ہے تو ہمارے بھی گھر کے بلکل سامنے سڑک کے اس جانب قبرستان ہمارے علاقے کا بہت بڑا قبرستان تو میرے بچپن میں وہاں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے ان کا نام تھا سائن عبد الرشید رحمت اللہ تعالی اور یہ نہیں تھے کہ کچھ تھا نہیں تو بزرگ بن گئے وہ وہ بابا تھا جس نے بھرا میلا چھوڑا تھا بڑے امیر کا بھی رادمی تھے میرا گھر قبرستان کے بلکل سامنے گلی میں تھا میرا گھر بھی میری طرح چھوٹا سا تھا حضرت کا گھر بلکل قبرستان کی دیوار کے ساتھ تھا اور حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا بھرا میلا چھوڑا اصل میں ان کی دوستی تھی ایک مرزوب سے اس لیے تو حضرت جی شریعت منع کرتی ہے کہ جو باہوش لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھو مجازیب سے بچا کرو کیونکہ جب کسی مرزوب کو مو جائے گی تو اس نے آپ کو مرزوب ہی بنانا ہے یہ داڑی رکھوانا یہ سالک کا کام ہے یہ سر پہ امامہ رکھوا دینا یہ سالک کا کام ہے یہ نمازی بنا دینا یہ سالک کا کام ہے اور حال سنت میں سوالیں سے تھوڑا سا مزاج بھی پایا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں مرزوب کیا توپ شاہ ہوتی ہے نہیں حضرت میں کہتا ہوں ایک لکھ مرزوب ایک پاسے ایک لکھ مرزوب ایک سالک ایک پاسے سالکوں نے بڑا اکھا کام ہے مرزوب تو ازاد ہو چکا ہے اس کو نہ کپڑے کی پرواہ نہ اس کو کھانے کی طلب یہ سالکی حضرت جس نے اگر کپڑے بھی پہننے ہیں تو حلال کے پہننے ہیں یہ سالکی حضرت جس نے ایک ایک لکمہ چھانٹ کے کھانے ہیں یہ سالکی ہے جس نے بچے بھی پالنے ہیں تو حلال سے پالنے ہیں یہ سالکی ہے جس نے حلال سے بجلی کا پیل دینا ہے مرزوب تو ازاد ہو گیا سالک کو تو دن میں کئی بار مرنا پڑتا ہے یادت سلطان باہو نے کہا نہیں تھا آپ فرماتے ہیں مرن تو پہلا مر گے باہو تا مطلب انہوں پجے ہو یہ ہمارے یہاں مزار پایا جاتا ہے کہ لوگ بھاگ کے جاتے ہیں مرزوب کے پاس نہیں حضرت جی باہوش لوگوں کے پاس بیٹھو اور قربان جاؤں اس والے سے یہ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محقق سے دیلوی نے ایک بڑی خوبصورت بات بھی لکھی اب فرماتے ہیں میرا بھی ایک مقتدی تھا تو اس کی بھی بیٹھے کے ایک مرزوب بزرگ سے تھی اب فرماتے ہیں میں نے اس کو کئی بار منع کیا اور نہ جایا کر اس نے کہنا نہیں جدن بابی اوری خوش ہونگے میری کائی پلٹ جانی وہ کیا ہوا وہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا بابا جی کا جذب کم ہوا دیکھا سامنے بندہ بیٹھا ہے اس سے پوچھتے ہیں تو کون ہے انہیں کہا جی میں نائی ہاں اس سے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا جی میں نائی ہاں پتہ نہیں کب سے بابا جی میں دہوش تھے جذب میں تھے فرمان لگے وال بڑے وعدے گئے انہیں ساڑھیں ٹینڈ نہیں کر دن دا وہ بڑا خوش ہوا ٹینڈ کروں گا بابا جی کو دیں گے اس نے جناب اس طرح پکڑ کے نہ بابا جی کی ٹینڈ کر دی بابی اوری سیرتی آت فیر کے کہن دیں یا اللہ جو انہیں میرا سیر خالی کیتا ہے تو انہوں ہی خالی کر دے بس پھر زبان سے نکلی بات تھی حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسی ہیں اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتے ہیں تیر نکل چکا تھا یہ واپسی نہیں تھی بس پھر ایسی آفتیں ہیں کہ کچھ بھی نہیں رہا حضورت کے پاس روتا روتا ہے حضور ان کی کرنا ہے اب انہیں فرمایا انہوں ہی کاک نہیں سکتا انہیں اے اے کے بیٹھا رہے ہیں جو پھر قدی عوض چاہ گئے تیرا مقدر جا گیا تیرا پوچھا نا تو کون ہے تیرا کہیں میں نائی ہی تیرا کہیں نا میرے وال بڑے ود گئے کہ ٹینڈ کر دے دے کر دیں بس ایک کام کریں عید کی ٹینڈ کر کے نا مٹھے مٹھے ٹاکلا دیں سیر ہوتے کہ حضورت نے تکلیف نہ آئے مٹھے مٹھے نا پچھلا دیں اب شیخ نے لکھا نہیں کہ درانیاں دس سال تھا بیس سال تھا بچارہ کتنی دیر خجل خراب ہوتا رہا وہ ایک دن پھر بابا جی کوش آگئے دیکھا سامنے بندہ بیٹھا پوچھتے ہیں تو کون ہے اس نے کہا جی میں نائی ہوں فرمایا سر ڈیوال بڑے ودگی نے پھر ٹینڈی کر دے وہ بڑا خوش ہوا اس نے جناب اس طرح لے کے نا جل جل دی سر مون دیا شیخ کی بات یاد آگئی اس نے مٹھے مٹھے نا سر پہ ٹک لگا دی پھر بابا جی نے سر پہ آت پھیرا تو اس دفعہ ہاتھ نا انہی کے خون سے رنگ آیا تو اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا کرتے ہیں یا اللہ جو انہیں میرا سیرے رنگ ہے تو انہوں بھی رنگ چڑھ یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے کوشش کرو حضرت دی ہمیشہ سالکوں کی بیٹھ کر رکھو باہوش لوگوں کے پاس بیٹھو تاکہ تم پہ شریعت کا رنگ چڑھے مرزو زیارت کرو بس دور دور سے سالکوں کے پاس بیٹھو اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے تو اس خطے کو بڑا ذرخیز کی ہے اس حوالے سے ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک خانقائے مکھڑ شریف ہے بڑی بڑی خانقائیں ہیں اس لیے ان پاک لوگوں سے دور نہ رہو تو میری حضرت سے بڑھے وہ مجذوب نہیں تھے تھے وہ سالکی لیکن بس پھر ظاہر ہے فیض مجذوب سے تھا تو پھر کچھ نہ کچھ اس کا غلبہ تھا اس لیے پھر حضرت نے شہر کو خیر آباد کا اور ستارہ سال حضرت انہوں نے اس قبرستان میں گزارے جیسے یہ دوپیر ہے نا لیکن یہ بھی سردیوں کی دوپیر ہے ایک دن اسی طرح گرمیوں کی دوپیر تھی اور آپ کو پتا گرمیوں میں زہر کی نماز بھی لیٹ ہوتی ہے سوا دو بجے اڑھائی بجے ہوتی ہے میں اسی طرح نا زہر کی نماز پڑھ کے آیا تو حضرت قبرستان میں بلکل تنہا بیٹھے تھے میں نے کہا موقع بڑھ اچھا ہے چلو چل کے بہنے ہیں تو کوئی آردی گال سنانی ہے نا وہ میں جیسے جا کے بیٹھا نا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت کا گھر بلکل قبرستان کے ساتھ تھا کوٹی تھی آپ کی اور آپ کے گھر کا ونڈو ایسی چل رہا تھا یہ بات ہے سن دو ہزار دو کی تو ونڈو ایسی چلنے کی آواز آ رہی تھی تو میرے دل میں اہم ہی خیال سایا میں نے کہا اب بابے نے کی کیتا ہے ایڈا تھنڈا کمرہ چھڑ کے کتے قبرستان آہ بیٹھا ہے گرمینہ پسینہ وغدہ پہ ان کا بھی بہرہ تھا میرا بھی بہرہ تھا یہ حضرت کی محبت تھی جو دل میں وسوس آیا نا وہ دل تک محدود نہیں رہا زبان پہ بھی آگیا میں نے حضرت سے سوال کر دیا میں حضرت ایک ہی کیتی جی فرما لگے کیوں کیا ہوا میں حضرت اتنا تھنڈا کمرہ چھوڑ کے کیا قبرستان میں ہاں بیٹھیں تو مجھے آگے سے کہتے ہیں مولوی سلمان فرسہ ڈیوی ایک گالدہ جواب دے میں جناب فرمانے لگے یہ جو تھنڈا کمرہ مجھے یاد کروارہ ہے یہ تو بتا اخیر یہ تھنڈا کمرہ چھوڑ کے آنا کہا ہے تو جواب کوئی اتنا مشکل نہیں تھا کہ کوئی دے نہ سکے میرے جیسے عام بندے کو بھی اس کا جواب آتا تھا میں نے عرض کی میں حضور ظاہر ایسی قبرستان میں ہی آنا ہے تو فرمانے لگے یار چار کندوں پہ جو آنا تھا میں خود ہی آگئے ہوں حضرت جی میں بس جاتے جاتے آپ کو اتنا کہہ جاؤں گا کہ میں سیالکور سے اتنی دور چل کے آپ کو یہاں یہ کہنے نہیں آیا کہ سارے قبرستان چلیے یہ تو میرے محبوب علیہ السلام کی تعلیم ہی نہیں ہے بس جاتے جاتے میں آپ کو اتنا ضرور کہتا جاؤں گا حضرت جی جہاں کہیں بھی رو لیکن قبرستان کو بھولنا بھی نہ قبرستان کو بھولنا بھی کیونکہ جانا وہ آئیں گے کوئی بن گیا رونک پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا نازتے نخریاں وچ کریت گرمتے تھل چلیا کوئی پھول گیا مقصدہ بندہ کوئی کر کے مقصدہ چلیا اور آپ کو پتا ہے خرابی کب ہوتی ہے خرابی ہوتی تب ہے جب بندہ بھول جاتا ہے جب بندہ بھول جاتا ہے بھولنا نہ کبھی بھی اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے صرف دو ہیں جو بھول جاتے ہیں ایک جن دوسرا انسان باقی حضیرو کو یاد ہے بلکہ ایک روایت ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک روز امیر المومنین حضرت سیدن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اب بزار تشریف لے گئے مدینہ پاک توانا ایک اونٹ بدگ گیا تھا اب پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پوڑ ہو گیا تھا اسان اردو میں بولیں گے تو کہیں گے آپے سے باہر ہو گیا تھا اب آپ کو پتہ ہے جانور اگر اس کنڈیشن پہ آ جائے تو چھوٹا جانور بھی ہو تو اتنی جلدی کنٹرول نہیں ہوتا کسی سے تو اونٹ تو ویسے ہی قد کا جانور ہے اب اگر اونٹ انکنٹرول ہو جائے آپے سے باہر ہو جائے پوڑ ہو جائے اس کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے وہ جس سمت بھاگتا ہے سارا بزارہ گید رہی حضرت عمر فاروق تشریف لے ہے اور حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا عمر وہ ہے کہ شیطان اس کے سائل سے بھی ڈرتا ہے اب آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نکیل پکڑ دی آپ نے نکیل پکڑی دی وہ کھڑا ہو گیا لیکن آپ نے اس کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا آپ تو کہا کہ چلے گئے وہ وہیں کھڑا رہا ہلا بھی نہیں وہیں کھڑا رہا وہیں بیٹھ گیا بزار والوں نے اس کے آگے کھانے کو کافی کچھ رکھا اس نے کچھ نہیں کھایا بھول گیا وہ سارا کچھ وہیں بیٹھا رہا اور ایک دو روز میں وہیں مر گیا اب بزار والے بڑے حیران ہوئے وہ اوٹھی جس نے سارا بزار آگے لگا رکھا تھا حضرت عمر فاروق نے کیا کہا دیا اس کے کان میں کہ سارا کچھ ہی بھول گیا کھانا بھول گیا مر گیا سارے منتظر تھے کہ حضرت عمر فاروق تشریف لائیں تو ہم ان کی بارگاہ میں ارز کریں حضور کیا کہا تھا آپ نے اوٹ کے کان میں حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے لوگا حضرت خدمت ہوئے حضرت کی امیر المومنین اوٹ یاد ہے آپ نے فرمایا ہاں یاد ہے حضرت کی حضور اوٹ کے کان میں کیا کہا تھا آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا حضرت وہ تو ہلا بھی نہیں اپنی جگہ سے وہ تو وہاں ہی بیٹھ گیا کھڑا رہا پھر بیٹھ گیا ہم نے آگے کھانے کو بہت کچھ رکھا اس نے کچھ نہیں کھایا وہاں ہی مر گیا کیا کہا تھا تو حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالی نے جو جواب دیا میں ذرا اس کو پنجابی میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں میں نے اس کے کان میں اتنا ہی کہا تھا کہ انا رولا کیوں پایا ہی کی تینہ مرنا نہیں یاد ہے اور میں کہتا ہوں حضرت جی اسی انا رولا تا ہی پایا ایسا نمرنا نہیں یاد اس کو مرنا یاد ہو حضرت وہ رولا نہیں ڈالتا حضرت وہ تیاری کرتا ہے حضرت کوئی بھل گیا مقصد آو اندہ کوئی کر کے مقصد حل چلیا یار فریدہ اے تھے سا وہ مسافر نہیں کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا